اسلام علیکم ویورس میں ہوں درشہ وار اور آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ایک بار پھر ویلکم کہتی ہوں تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ لوگوں کو وائٹمن سی کی کریم بنانا سکھاؤں گی تو وائٹمن سی کی کریم آپ لوگ گھر میں کیسے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ وائٹمن سی کی کریم اگر مارکٹ سے آپ لوگ بائے کرنے چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے اور آپ کو 500 سے کم کبھی بھی نہیں ملے گی تو اس کے بجائے آپ گھر میں بھی اس کو آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو وائٹمن سی کا فائدہ کیا ہوتا ہے وائٹمن سی کو اگر ہم اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں تو ہمارے فیس پر جو پگمنٹیشن اور ڈارک سپورٹس اور جو بھی سکارز ہمارے فیس پر ہوتے ہیں ریموف کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے وائٹمن سی تو اس کی کریم آپ لوگ گھر پہ کیسے تیار کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو وائٹمن سی کی کریم بنانے کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے تو وائٹمن سی کی ٹیبلٹس چاہیے ہوں گی تو آپ نے کسی بھی اچھی سی کمپنی کی وائٹمن سی کی ٹیبلٹس آپ نے خرید لینی ہے آپ نے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ وائٹمن سی کی ٹیبلٹس آپ خرید رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا وائٹمن مکس وغیرہ نہ ہوا ہو یعنی کہ جیسے وہ دوسری ٹیبلٹس آتی ہیں جو پانی میں گھولتے ہیں تو اس کے ساتھ کیلشم اور دوسری وائٹمن بھی مکس ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے نہیں لینی جو ٹیبلٹس چویبل ہوتی ہیں وہ آپ نے خریدنی ہے تو یہ میں خرید کے لائی تھی تو یہ آپ لوگ کے سامنے ہے تو آپ نے صرف اس کی ایک ٹیبلٹ لینی ہے تو اس میں فلیور ایڈ کیا گیا ہے اورنج کا تو اگر آپ لوگ کو کوئی ایسی ٹیبلٹ مل جائے جس کے اندر فلیور وغیرہ ایڈ نہ کیا ہو تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا تو اب آپ نے اس کو کرش کرنے کے لئے اس طرح سے ایک سادہ سف پیج لینا ہے اور اس میں آپ نے ٹیبلٹ کو رکھ کر اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے تو اب اس کو ہم نے کرش کرنا ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ کو بیٹر لگے آپ اس طرح سے پیس سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے پیس لینا ہے تو اب یہ دیکھیں پاورڈر ریڈی ہو چکا ہے ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون کے قریب یہ تیار ہو گیا اور آپ نے اسے کسی بھی موشترائزنگ کریم کے ساتھ مکس کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے نیویا کی لے لی ہے کیونکہ یہ اچھا سے ابزورب ہو جاتی ہے سکین میں اور آئلینیس بھی فیل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے گرمیوں کے لیے یہ اچھی کریم ہے اس کے ساتھ میں نے اب اسے مکس کر لیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی قوانٹیٹی بھی بہت زیادہ کم ہے قوانٹیٹی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ نے اس کو انسٹنٹلی لگانا ہے کچھ لوگ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فریج میں رکھ لینا ہے ایک ہفتے تک چل سکتا ہے یہ وہ تو یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ پھر وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اس میں ہوتا ہے اسکوربک ایسیڈ اور اسکوربک ایسیڈ جو ہے وہ جب بھی کسی چیز میں حل ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے اس کا اثر تو اس وجہ سے میں نے یہ تھوڑی سی بنائی ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے فریش بنانا ہے اس میں پیسنا اور کوٹنا اتنا مشکل کوئی کام نہیں آسانی سے ایک سیکنڈ میں پیس جائے گا آپ لوگ اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ٹیبلرز کو جتنی آپ کو چاہیے تو وہ آپ کرش کر کے کسی بھی بوٹل میں رکھ لیں اور جب بھی یوز کرنا ہو تو آپ نے اسے کریم کے ساتھ مکس کر کے یوں لگا لینا ہے اور ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر مویسٹرائزنگ کریم کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہتے تو جتنی اس میں میں نے کریم ڈالی ہے اس کی جگہ آپ گلیسرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی میں نے ابھی یہاں پر اس میں کریم ایڈ کی تو اسی مقدار سے آپ نے گلیسرین ایڈ کر لینی ہے اور مکس کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے اسے رات کو روزانہ فیس پر اپلائے کرنا ہے جہاں جہاں آپ کو پگمنٹیشن ہے یا پھر ڈارک سپورٹس ہیں تو پہلے آپ نے وہاں لگانا ہے اس کو اور اس کے بعد پھر آپ نے پورے فیس پر اپلائے کرنا شروع کر دینا ہے تو اس طریقے آپ کا جو فیس پر جو ڈارک سپورٹس ہیں وہ تو وہ ریموو ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ نے کم کونٹیٹی میں بنانا ہے اگر زیادہ بنائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے فریج میں کوئی نہیں رکھنا ہے اسے آپ نے جب بھی اپلائے کرنا ہے فریش ہی اس طریقے سے بنانا ہے اور اپلائے کرنا ہے وارٹیمنسی کے بہت زیادہ وینفیٹس ہیں وارٹیمنسی آپ کے کالر کو بھی فیر کرتا ہے ینگ بھی بناتا ہے اور آپ کو گلوئنگ بھی دیتا ہے تو مہنگی مہنگی کریمیں خریدنے کے بجائے آپ اس طرح سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی بینیفیشل لگے تو پلیز لائک بٹن ضرور پریس کر دیا کریں اور ساتھ میں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ساتھ میں ہم نے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ